ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں عداب میں فخر عالم عاظمی خادمین الدین ششتی لینگوئیونشٹی میں اسوشیئٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے لیکن اس وقت جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے ناظرین اکرام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ ہے غزل غزل اپنے آپ میں ایک بہت دنیا ہے ایک جہانِ معنی ہے بہت موضوعات ہیں اس کی تعریف کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کی سنفی حیثیت کیا ہے تقنیق کیا ہے یہاں تک کہ سنفی امتیاز کیا ہے اس کی معنویت کیا ہے اس زمانے میں جب اس کا آغاز ہوا اور اس زمانے میں جب انسان آسمانوں پر اڑانے پر رہا ہے زمین کے سینے کو چاک کر کے گوھر مراد نکال جگا ہے دریا سے گوتا زور خوری کر کے اس نے لالو گوھر حاصل کر لیے ہیں اور آسمان سے تارے توڑ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں غزل جو ایک دم جذباتی چیز ہے کس حد تک معنویت رکھتی ہے اور اس کا اطلاق کی سطح یہ آج کے تناظر میں کتنی بامانی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہم مرحلے وار گفتگو کریں گے سلسلہ وار گفتگو کریں گے کیونکہ ساری چیزیں سمیٹنا اس مختصر سے وقت میں تو ممکن نہیں ہے آج ہم غزل کی تقنیق پر بات کریں گے پہلے یہ تو ثابت ہو جائے ظاہر ہو جائے کہ غزل ہے کیا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد تجسس پیدا ہوگا قارئین سامرین اور جو ہے ناظرین کے ذہن میں کہ ہاں اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات بھی کونی جائیے دوستو غزل کے لغوی مانے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت بتایا جا چکا ہے کہی ہوئی بات منجرب المجرب حلت بھی ندامہ کے طرح ہرچند کازمودم مجوید حضو نبو سودم والی بات ہوگی لیکن اب سلسلہ شروع کرنا ہے تو اس میں ظاہر زبات ہے کہ ہمارے ناظرین میں بہت سے علم و فضل کے عالی منصف پر فائز ہوں گے اور ممکن ہے کہ بہت سے ایسے تعلیم بھی ہوں گے جن کا پس منظر غزل سے جن کی میخانہ غزل سے جن کی ظاہر زبات کی نسبت پیمانہ برا کم کم ہی رہی ہوگی تو ایک دو جملوں میں اس کی تعریف بھی بیان کر دینا شاید نہ مناسب نہ ہوگا اب تک جو غزل کی تعریف بیان کی جاتی رہی ہے وہ یہ کہ غزل عورتوں سے یا محبوب سے بات کرنے کا نام ہے عورتوں سے یا محبوب سے بات کرنے کا نام ہے یا عورتوں اور محبوب کی بارے بات کرنے میں کے بارے میں بات کرنے میں ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس پر ضرور ہم گفتگو کریں گے لیکن یہ چیز جب ہم کوئی بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہنے سے زیادہ کہنے والا تو بہرحال جانتا ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا نام پڑا ہے تو اس کی وجہ تصمیع کیا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے تو احباب یہ تعریف تو اب کہ عورت سے عوارت ہے غزل یا عورت کے بارے میں بات کرنے کا نام ہے غزل یا صرف معشوق سے بات کرنے کا نام غزل یہ بات تو کافی پرانی ہو گئی اور یہ تعریف بھی پرانی ہو گئی اور عورت سے بات کرنا یہ اس وقت تھا جب عورت بات نہیں کرتی تھی آج جب عورت مرد کے شانہ بشانہ ظاہرتی بات ہے کہ تمام منازل عبور کر رہی ہے تمام مراحل کئے کر رہی ہے دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیت کا لوہہ منوا رہی ہے اپنا سکہ جمع رہی ہے تو آج یہ تعریف ایک مکتبی قسم کی تعریف ہو جاتی ہے آج غزل وہ سب کچھ ہے جو زندگی ہے جو مسائل ہیں غزل کوئی گوشہ زندگی کا کوئی گوشہ حالات کا کائنات کا دنیا کا اس نے چھوڑا نہیں ہے لہٰذا صرف عورت ہی سے اس کو محدود کر دینا اس کے ساتھ یہ شاید غزل کی وساط کے ساتھ نائنصافی ہوگی لیکن پہلے ہم یہ ضرور جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزل کا یہ نام پڑا کیوں یہ بات ذرا سا اگر واضح ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے غلط فہمیوں کا تدارک ممکن ہے دیکھیں پہلے زمانے میں پردہ تھا خصوصا غزل کا تعلق ظاہر سے بات ہے کہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے پھر یہ عرب سے فارسی میں بھی آیا اور وہاں سے پھر اردو میں آیا ابھی انگریزوں کی آمد سے قبل ہمارے پاس پردے کا رواج ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی تھا اور مسلمانوں میں کچھ اور زیادہ تھا تو اس لیے عورت عام طور پر خود ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ محمل میں سوار ہوتی تھی دلہنے تو وہ اس طرح سے آتی تھی کہ پورا پردہ لگایا جاتا تھا رہداری قائم کی جاتی تھی اس کے بعد بڑے بڑے پردے ہائل کیے جاتے تھے ایک کا یا رکشہ یا پانگا آیا کرتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے اس طرح سے اس میں جو ہے دلہن بٹھائی جاتی تھی کہ کسی کو دلہن تو دور کی بات ہے اس سے منسلک یا ملحق کوئی چیز کپڑا آیا آتا جوت ہے یا چپل یا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی اس قدر پردے میں جو چیز ہو وہ عورت اس قدر محجوب ہو اس قدر پردے میں ہو جس کی ضرورت مرد کو ہمیشہ رہی ہے اور اس کو پانے کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا یہ جذبہ کیا کرتا اس کی تسکین کے لیے اس نے تصور ہی میں ہم کلام ہونا شروع کیا ہم کلامی شروع کیا عورت سے یا اور اس کے بارے میں یا خود اس سے اس کو فرض کر لیا ہے کہ وہ اس سے بات کر رہا ہے یا خود کو بھی ایک الگ شخصیت فرض کر لی کہ خود سے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ بہت پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ حسن جب پردے میں ہوتا ہے تو زیادہ حسین ہوتا ہے اور حسن جب باہر آ جاتا ہے پردے سے باہر آ جاتا ہے تو اپنی اہمیت کھو دیتا ہے اس کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ چانت سورت ستارے ظاہر سی بات ہے کہ یہ روز نظر آتے ہیں تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن اسی دھند میں کوہرے میں جب کئی کئی دن سورت نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں جو چیز موسمی پھل وغیرہ جب آتے ہیں تو شروع شروع میں آتے ہیں تو کس قدر گرا ہوتے ہیں کتنے مہنگے ہوتے ہیں وہ عام آدمی کی اور غریب آدمی کی جیب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی لیکن جب وہی چند روز کے بعد بازار میں بہت زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں تو وہی صفت تو وہی خوبی وہی شیرینی وہی مزا اور وہی اہمیوں تریفاتیت رکھتے ہوئے بھی ان کی قیمت انتہائی کم ہو جاتی ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن وہ ظاہر سے بات ہے کہ اپنی قدر اس حد تک تو نہیں رکھتی کہ اس کی طرف بیتابانہ بیتابانہ انسان اس کی طرف ملکفیت ہو مائل ہو ہم زندگی کے لئے سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز سانس ہے اور سانس اتنی عرضہ ہیں اتنی سستی ہے کہ ہمارا ذہن بھی کبھی نہیں جاتا کہ چلیے ہم سانس کے بارے میں سوچیں تو جو چیز پرانی ہو جاتی ہے میرا حقیر سا خیال یہ ہے کہ اگر خدا پردے میں ہے تو اس لئے اس کا حسن بہت اہم ہے پردے میں سے باہر آنے کے بعد کی چیزیں کتنی حسین رہتی ہیں یہ آپ جان چلتے ہیں اقبال کی ایک نظم ہے کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا کہ جہاں میں تو نے مجھے کیون اللہ زوال کیا ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی تو سمجھ میں جاتا ہے آپ کو کہ جس چیز کو زوال ہے وہی چیز حسین ہے تو اگر کوئی چیز ہمیشہ رہن لیتی ہے تو اپنا حسن کھو دیتی ہے تو اسی طرح غزل عورت کے بارے میں انتہائی پردے میں تھی تو اس زمانے میں اس کے تصور سے باتیں کرنا اس سے باتیں کرنا تصور میں باتیں کرنا یا اس کے بارے میں زمین و آسمان کے قلابیں ملانا یہ غزل ہوتی تھی دیکھیں کسی زمانے میں اس طرح پردے کو اگر دیکھ لیا جاتا تھا تو یہ کہتے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنے محبوب کا سرابہ کم سے کم ایک سائے کے اندر ہی دیکھا جیسے جگر نے کہا کہ حسن بن کر حجاب نے مارا ایک رنگی نقاب نے مارا تو ایک رنگی نقاب پر بھی لوگ مر جاتے تھے لیکن آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ جب حسن بے ظاہر تھی بات ہے کہ عام ہو گیا ہے بازار میں آ گیا ہے آفیسوں میں آ گیا ہے مدرسوں میں آ گیا ہے درسگاہوں میں آ گیا ہے ارپورٹ پہ آ گیا ہے یونشٹیوں میں آ گیا ہے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قدر نہیں رہی کہ وہ جو حجاب پر مرنے والے تھے آج سامنے آنے کے بعد بھی ہو جو ہے اس طرح سے گزر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس طرح کہ آپ تو جبکہ پردے میں پینہا تھا حسن بطاں بط پرستی کا بھی ایک میعار تھا اب تو ہر مول پر بطھی بجلوہ گر اب کہاں تک بطوں کو خدا مانیے اللہ ما شیبیلی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ یک یک بر شمارم حلقہ ہائے ذلف پیچان را دعا کرتے تھے کہ شبہ وصل اے کاش کہ میری رات اتنی لمبی ہو جائے کہ میں اپنے محبوب کے بال پورے گنوں ایک ایک کر کے گنوں ختم ہو جائے تو پھر گننا شروع کروں اور صبح نہ ہو لیکن آج وہی آج رویہ بدلے قدر بدلی زمانہ بدلہ اور جب بھی حجابی کا دور آ گیا حسن عام ہو گیا تو آج کا شائر یہ بھی کہتا ہے کہ کل ملا وقت ظلفے تیری سلجھاؤں گا آج ملیہا ہوں درہ وقت کے سلجھانے میں تو ہم کارے سامنے دیکھیں کہ ترجیحات کتنی بدل گئی ہیں بات کہاں سے کاتھک ہو گئی ہے وہ غزل جو صرف عورت سے عبارت تھی اب جو ہے ظاہر تھی بات ہے کہ وہ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے غزل آج جدید غزل نے کوئی پہلو زندگی کا اپنے اندر نہیں چھوڑا ہے یہ شائر کہتا ہے کہ جو پڑ چکا جو کہے چکا وہ کہانی نہیں سناتا ہوں کہ یہ غزل میں پرانی نہیں سناتا ہوں جو پڑ سکو تو پڑھو آنسووں کی تحریریں میں داستان جوانی نہیں سناتا ہوں اب دیکھا آپ نے کہ پہلے صرف حسن کی بات ہوتی تھی پہلے صرف عشق کی بات ہوتی تھی جوانی کی بات ہوتی تھی اور آج شائر کہہ رہا ہے کہ میں زخموں کی بات کر رہا ہوں آنسووں کی بات کر رہا ہوں بھوک کی بات کر رہا ہوں افلاس کی بات کر رہا ہوں مسائل کی بات کر رہا ہوں ظاہر سے بات ہے کہ جب پیٹھالی ہوتا ہے جب حالات کا مارا ہوا انسان ہوتا ہے تو اس وقت یہ چیزی بھی اچھی نہیں رہتی دیکھئے ایک شائر کہتا ہے کہ پھولوں میں اب مہک ہے نہ تاروں میں اب چمک تم کیا اداس ہو کہ زمانہ اداس ہے اب یہیں سندہ نہ لگائیے اندر سے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اندر سے آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو سامنے کی چیزیں بھی آپ کو اچھی نہیں رہتی کیونکہ شائر کہتا ہے کہ پھولوں میں اب مہک ہے نہ تاروں میں اب چمک یعنی تاروں میں چمک تھی پھولوں میں مہک تھی لیکن اب مہک نہیں ہے اب چمک نہیں ہے یعنی اس وقت کچھ ایسا ضرور رونما ہوا ہے کوئی حادثہ کوئی واقعہ جس کی وجہ سے وہ اپنی چمک کھو بیٹھے آج معروضی طور پر تو ان کے اندر چمک ہے لیکن بوضوعی طور پر جو کہ شائر کا انداز بدل گیا کیونکہ اس کے اندر کی طبیعت جو ہے مکہ قبیدگی پیدا ہو گئی ہے کچھ زخم پیدا ہو گیا ہے کچھ درد پیدا ہو گیا ہے کچھ افسردگی اور زولیدگی پیدا ہو گئی ہے اس لیے باہر کی چیزیں اسے پرکشش نہیں لگتی اچھا اس کے بارے خلاف لاکھ موسم اچھا نہ ہو لیکن اگر انسان کی مطلوبہ تیس سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کو ساری دمیاں اچھی لگنے لگتی ہے چنانچہ محبوب قیامت پر شائر کہتا ہے کہ تم پاس آگئے تو فضائیں نکھر گئیں تم پاس آگئے تو فضائیں نکھر گئیں معلوم اب ہوا کہ زمانہ حسین ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے محبوب قیامت سے پہلے بھی زمانہ حسین تھا لیکن شائر کو زمانہ حسین لگ نہیں رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی دل کی دنیا بجی ہوئی تھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ افسودہ دل افسودہ کناز انجمنی را ایک بجھا ہوا دل اگر کسی محفل میں آتا ہے تو پوری محفل بجھ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سے ہم جو چیز محسوس کرتے ہیں احبال نے بھی کہا تھا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہویا رب کیا لطفہ انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو تو ظاہرتی بات ہے کہ دل کا بجہ ہونا اور دل کا کھلنا دل کا خوش ہونا یہ ہماری خارجی دنیا سے اثر یقیناً قبول کرتا ہے لیکن خارجی دنیا پر سرانداز بھی بہت اچھے طریقے ہوتا ہے آپ ایک اچھا مندر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ایک اچھا اچھی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اسی وقت کوئی ایسا فون ہوتا آتا ہے کہ آپ کے کسی عزیز کی رہلت ہو گئی سان ہے ارتحال انتقال پیش آ گیا تو اب اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں یہ سارے موسم امری یہ گور بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے اندر کی دنیا بدل جانے سے اب باہر کی دنیا بھی آپ کو خراب نگ رہتی ہے تو غزل آج کل تمام موضوعات پر حاوی ہے یہی وجہ ہے کہ غزل پر بڑے اترازات گئے گئے اس شروع سے لے کے اب تک مولانا حالی کے زمانے مولانا حالی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یا تو غزل کی امارت میں ترمیم ہوگی یا امارت آپ نہ ہوگی یعنی غزل نہیں رہے گی لیکن آج دیکھیں کہ مولانا حالی اور مولانا آزاد یعنی محمد حسین آزاد کہ دیکھائے ہوئے راستے پر ہمارے جدید غزل کو شورا نہیں چلے انہوں نے اپنے راستے بنائے اپنی پکڈنڈی بنائی اس میں وہ دامن دریدہ بھی ہوئے اس میں معابلہ پا بھی ہوئے ترسیل کا علمیہ بھی درپیش آیا لیکن یہ لوگوں کے اندر حاکمانہ قدرت تھی فن پر عبور حاصل تھا ان لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کا ثبوت دیا ان کا کلام آج زندہ ہے تو اس زمانے میں پھر ترقی پسندی کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ خود اس طرح سے جس طرح سے ان لوگوں نے کہا یہ نیم وحشی سخن ہے صرف سخن ہے یا غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یہ سرمایہ داروں کی پیداوار ہے یہ ہمارے مسائل کی بات نہیں کرتی لیکن آپ نے دیکھا کہ غزل کی سخت جانی ایسی ہے کہ اس شیسے سے ٹکرانے والا ہر پتھر خود پاش پاش ہو گیا لیکن غزل پر خراش آنا تو دور کی بات ہے غزل کی آئینے کی چمک اور آبوطاب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تو غزل اتنی نازک اتنی لطیف اور اس کے باوجود اتنی ہی زیادہ سخت جان اور مضبوط بھی ہے کہ اس نے ہر زندہ ہر تکلیف دے مسائل میں ہر مسئلے میں ہر ماحول میں نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے بلکہ ان کی ترجوانی بھی کی ہے ان کی نمائندگی بھی کی ہے زخم ہی نہیں دکھائے ہیں حالات ہی نہیں دکھائے ہیں زخموں کا مدعوہ بھی ہمارے شعرانے پیش کیا ہے تو اس طرح سے غزل آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو صرف اور صرف دماغ کا زمانہ ہے غزل جو کہ ہمارے صرف دل کی چیز ہے جذبات کی تیز ہے احساسات کی چیز ہے کیونکہ رگ جہاں پر غزل میں شاعر کے دل نازک پر اس کے رگ جہاں پر کبھی شبنم کی چاندنی سے بھی چوٹ لگ جاتی ہے کبھی رگ گل سے بھی اس کا سینہ خراش ہو جاتا ہے اتنا نازک اتنا لطیف اتنا زودرنج اتنا زکیو الحس اتنا حساس شاعر آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندہ ہے تو اس کی دو وجہ ہیں ایک تو اس کے اندر زندگی کا مادہ بہت زیادہ ہے اور دوسری یہ کہ ہر طرح کے حالات کرنا صرف یہ کہ سامنا کرنے کے لئے غزل تیار ہے بلکہ ان کی نمائندگی کرتی ہے ترجمانی بھی کرتی ہے اور شاعر ایک ڈاکٹر کی طرح سے اپنا معالجہ بھی کرتا ہے حل بھی پیش کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر جو ہے معاشرے میں افراد کی بیماری کا تدارک کرتا ہے اسی طرح معاشرے میں عدب میں علم میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے اچھا یا خراب اس کی نمائندگی کر کے شاعر ایک بہتر سے بہتر تصغر بھی پیش کرتا ہے جس پر عمل کر کے معاشرے اور حکومتیں بھی ترقی کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے کے جو ہمارے سلاتین ہوا کرتے تھے اومارہ ہوا کرتے تھے ان کے دربار میں شاعر گرور ہوا کرتا تھا کیونکہ شاعر صرف دل بہلانے کے لئے نہیں تھا حضر مصرف کے لئے نہیں تھا ایسے نقاد بیان کرتا تھا بعض ایسے بعض ایسے سراغ بتا دیا کرتا تھا بعض ایسے پہلو کی طرف لے جائے کرتا تھا جس سے اس کا بادشاہ اپنی سلطن السازی اور جہاں گیری اور جہاں مکمبانی کے لئے بھی ان گرور کو استعمال کر کے کامیاب ہوتا تھا تو ظاہر کی بات ہے کہ یہ چیزیں اور بھی اپنے تقاضہ کرتی ہیں مطالبہ کرتی ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے اور آپ کو اس طرف اس کی دیگر چیزیں جیسے میں نے اس کی تقنیق کی بات کی تھی میں نے کہا ضروری بات یہ ہے کہ ذرا سے اس کی اہمیت بتا دوں اس کی سخت جانی بتا دوں آج اس کا ریلیونس بتا دوں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو اس کی پوری حیت پوری تقنیق اور اس کے پورے اہم خد و خال سے واقف کرواؤں گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ